آج کی ویڈیو میں آپ کو گول مال سٹار شریاز کے ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں والی ووڈ کے اکٹر شریاز کو کسی بھی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں شریاز ایک بہت ہی فیمس ایکٹر ہے اور گول مال سے انہوں نے کافی زیادہ فیم حاصل کیا ہے ریزنٹلی وہ اپنی نیو مووی کی شوٹ میں کافی زیادہ بزی تھے اور پورا دن شوٹنگ کر رہے تھے شوٹنگ کے بعد وہ گھر واپس گئے اور گھر جانے پر انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ان کو کچھ انیزی نیس فیل ہو رہی ہے ان کو فوراں سے ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن رستے میں ہی وہ کولابس کر گئے اور پھر ہاسپٹل جا کر یہ پتہ لگا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا ہارٹ اٹیک کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد ڈاکٹرز نے ان کی فوراں سے انجیوپلاسٹی کر دی ہے وہ اس سمیں ہاسپٹل میں ہیں اور ہاسپٹل میں ہی انڈر آپزیبیشن رکھے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ شریاز کے بارے میں یہ بتا گیا ہے کہ شریاز پورا دن شوٹنگ کر رہے تھے اور وہ سیٹ پر بلکل ٹھیک تھاک تھے بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے اٹھ گد ایکٹرز کے ساتھ جوک بھی کر رہے تھے اور وہ کافی زیادہ جولی نیچر کی ہیں تو وہ کافی زیادہ جوکس کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہساتے رہتے ہیں انہوں نے کچھ ایسے سیکونسز بھی شوٹ کیے جن میں تھوڑا بہت ایکشن بھی تھا اور وہ سب کچھ بلکل ٹھیک سے کر رہے تھے انہیں کوئی انیزینس کوئی اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا لیکن جیسے ہی شوٹ ختم ہوا اور وہ فوراں سے گھر گئے اور گھر جانے پر ان کو بہت زیادہ انیزینس فیلنگ ہوئی اور انہیں ہاسپٹل رش کیا گیا لیکن وہ راستے میں ہی کلاپس کر گئے تھے ان کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ فلحال وہ ٹھیک ہے لیکن انڈر آپسورویشن ہے ہاسپٹل میں ہی ہیں اور کچھ دن ہاسپٹل میں ہی گزاریں گے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ ویلکم تھری کی شوٹنگ میں بیزی تھے اور اس فرم میں ان کے ساتھ اکشے کمار، سنجیدت، پریش راول اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شریعہ فلحال ہاسپٹل میں ہے اور ان کی وائف ان کے ساتھ ہیں اور ان کو دھیرو پریئرز کی ضرورت ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ وہ بہت جلدی ٹھیک ہو کر گھر لوٹیں اور اپنے کام پر واپس آئیں ویوی شیمیہ سپیڈی ریکاوری آپ بھی ان کو اپنی پریئرز میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہمیں کومنٹس کرنا نہ بھولئے گا